انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہیں جائیں گے مزمیر صاحب کو سنیں گے بلے حضرت کی تقریر ہم سنیں گے میں کمیٹی سے معذرت چاہتا ہوں نوجوانوں سے چونکہ نوجوانوں کا جو خیسرہ ہوتا ہے بہت جلد بھی ہوتا ہے چونکہ کبھی ایک وقت میرے پاس میں بھی تھا جو بڑی خون میں آرہ بھی بھی ہے ماشاءاللہ بہت گرمی تیزی میں آ جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اکابیر کے جوتوں میں ملتا ہے جو وہ کہیں نہیں ملتا میرے دوستو یہ لوگ گدڑی پہ بیٹھ کے جو ہے گوھر ملتاتے ہیں یقین جانئے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے زندہ ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو حرام و حلال کی تمیز نہ ہونا ہوتا ہے یقین جانئے میرے دوستو اب آئیے ایک شیر پڑھتا ہوں کتنے حضرات ہیں مجھے دعاوں سے نوازیں گے اکابیر سبحان اللہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل مقبر پھر مجھے عیوب کے مہمان تک لے چل فائدہ والے میں بھولے بھائی پرسی والے ہاں ماشاءاللہ یہ دعایں ہیں میرا دعایں آپ ماؤں بھی مجبوط ہے ماؤں بھی مزبور رہا ہے لیکن یہ کر کے لوگ مزبور کر دیں تو انشاءاللہ پوری توانائی کے ساتھ ہم چلتا ہوں گے ماشاءاللہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل مقدر پھر مجھے عیوب کے مہمان تک لے چل میرے لوزے وہاں افتار کرنے کی تمنہ کر ارے کبھی تو مسجد نبوی کے دستر خان تک لے چل میرے لوزے وہاں افتار کرنے کی تمنہ کر کبھی تو مسجد نبوی کے دستر خان تک لے چل تھوڑا اور بیدار ہو جائے تھوڑا اور بیداری کا سب اس دن تک ماشاءاللہ بہت اچھے سن رہے آپ نے سماعت اتنی اچھی ہے یہاں حاضر ہو گیا آج بھی جب مجھے فون کیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ بیہار میں بہت غلط کلچر چلا ہوا ہے کہ رات رات بھر لوگ گاتے ہیں لوگ جلسے کرتے ہیں اور ہمارے کانوں کو یہ سننے کیا یاشی کرتے ہیں اور فجر کی نماز غائق کر دیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں تمہارے جاؤں میں اسی طرح کا کوئی میلہ پھیلہ لگ رہا ہے کہا نہیں آپ کو دس سے گارہ بجے کے بیچ میں آپ کی تقریر ہے اس کے بعد آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی وہ طلبہ اگر یہاں بوجود ہوں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ کم از کم میرا کوئی احترام نہیں میری کوئی حضرت نہیں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں جو گاؤں اپنے زلہ سے تیتالیس کلومیٹر دوری پرواتے ہیں جہاں کچھ سڑکیں تھی اب پکیس سڑکیں ہو گئی ہیں اس لیے میری اپنے کوئی پرچان نہیں میری اپنے کوئی حضرت نہیں لیکن ام المداری دارالعلوم دیوبن جس نے اس دیش میں اسلام کا پرچم لے رہایا ہے یہ ہمارے ناظم طاحت ہر ایک کے تعریف کر آ رہے ہیں لیکن اٹھ کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے دارالعلوم دیوبن کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہہ سکے آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس وقت جو آپ یہاں بہتے ہیں یہ جو دین کی ہونک ہے اور یہ جو دین کی ہونک ہے یہ مطلبہ ہے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ابھی میں افریقی ملکوں کا دورہ کر کے آیا وہاں جگہ جگہ ہے جو اسلام سے قلعہ کائی ہے آپ یاد اٹھیں الحمدللہ یہ سب اسی پیشنے کے جاری کنے والے سوتے ہیں اور یہ اسی دارالنم نیوبن کا فیضان ہے اور اسی کی خدمات کی تیل اس لیے مجھے امیت تھی کہ کم از کم ہمارے یہ عزیز زیرہ جو ہمارے پاس پڑتے ہیں جن کی ہم تربیت کرتے ہیں کم از کم یہ اس دارالنم نیوبن کی نسبتوں کا بھی ہاتھ رکھیں گے اور کم از کم مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے کم از کم مجھ کو جھوٹ دکا نہیں دیں گے لیکن مجھے احساس ہوا کہ نہیں ان طلبہ کی کوئی کمزوری نہیں کمزوری ہماری ہے ہم ان کی صحیح تربیت بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم انہیں سچ بولنے کا عادی نہیں بنا دیں گے ہم انہیں وعدہ پورا کرنے کا جنفہ ان کے اندر نہیں پیدا کر سکے ہم ان کو وہ حوصلہ نہیں دے سکے اس لیے یہ اپنے وعدے سے مکرکے حتیٰ کہ اس وقت جب مجھے اسٹیج پر آنے کو کہا گیا تب بھی میں نے کہا کہ دیکھو تم کیوں بولا رہے ہو کیا میرا وقت آ گیا ہے میری باری آ گیا ہے کہا اب آپ ہی کو تصریح کرنی ہے آپ پہلا وہ کوئی نہیں ہیں اس کے بعد میں آ گیا لیکن اسٹیج پر ہی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیسا آدمی ہے جس کی نہ ٹوپی صحیح ہے نہ سر پہ امامہ ہے نہ کوئی جببہ کببہ ہے اس لیے سوچا کہ جیسے چاہے ویسے مسل دو بہرہا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دین کین چیز کا نام ہے دین وعدے کو پھورا کرنے کا نام ہے دین ایک عسرے کا لحاظ رکھنے کا نام ہے دین ایک عسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا نام ہے اس لیے ہمیں ان طلبہ کو ہم چاہیں گے انشاءاللہ آئیں گے ہم ان کی اور اچھی تربیت کریں گے مجھے یہاں کے ناظرین صاحب سے ہمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے یہاں کے گاؤں کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مدرسے کے ٹرشتیز اور ملیگمنٹ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اس لیے کہ میں ان کو نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتے ہماری مدبتوں کو نہیں جانتے میرا ہم سے کوئی وعدہ وعدہ نہیں ہے وہ تو یہی عام آدمی سمجھیں گے اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا یہ اس کے بعد شائر کے مطالبے کے باوجود مجھے بٹھا دیا یہ بھی ایک کا احسان اور کرم ہے لیکن ہم اپنے ان طلبہ کو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ طلبہ جنہیں آئندہ قوم کی قیادت کرنی ہیں یہ نزاکتوں کو سمجھیں یہ حالات کے تھپیڑوں کو شکار نہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے وعدوں کے مکرنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو حکم کرنے کی کوشش کریں بہرحال مجھے کیونکہ اب حکم دیکھ دیا گیا ہے اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آذری دوں گا اور تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اس لیے میں بہت تھوڑی دیر ہی گفتگو کر سکوں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چالوں گا ماندرت بھی کروں گا آخر میں کیونکہ میری لئے باتیں آپ کو بہت سلسل لگ رہی ہوں گی اور اس لیے ممکن ہے کہ آپ برداشت بھی نہ کر پائیں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے میرے دوستو اور بزرگو آپ کے جلزے کا عنوان ہے تحفظ شریع اور یہاں آج حمدللہ دستار بندی ہوئی ہمارے ان عزیزوں کی صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے عزیزوں کی یہ جو دستار بندی ہیں اور تحفظ شریع دونوں کا آپس میں جوڑے ہیں بچوں کے سروں پہ دستار باندھی گئی یہ اس بات تو درشاہ سا ہے کہ ہمیں اپنی شریع سے محبت ہمیں اپنی تحذیب سے محبت ہمیں اپنا کلچر مجھے سینے سے لگانے کا جذبہ ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دوسری چیزوں کے حوالے نہیں کیا ان بچوں کو آپ کے لئے قرآن بانے یاد رکھئے شریعت کی جو حفاظت ہوگی اس شریعت کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے اللہ تبارک و تعالی فوج نہیں بھیجیں گے کہ یہ فوج آ کر اور یہ ناکھی دنڈے کے زور سے یہ شریعت کی حفاظت کریں گے اور شریعت زندہ بات کے نعرے لگائیں گے نہیں میرے دوستو اور بزرگو شریعت کی حفاظت ہمیں اپنے آپ کو کرنی ہے اور شریعت کی حفاظت ہوگی وہ ہمارے عمل سے ہوگی ہمارے کردار سے ہوگی ہمارے اخلاف سے ہوگی ہمارے معیار سے ہوگی یاد اچھے اس دیش میں جو شریعت کا پرچم لہرائیا ہے وہ زبان سے نہیں لہرائیا ہے تقریروں سے نہیں لہرائیا ہے بلکہ عمل سے لہرایا ہے اخلاص سے لہرایا ہے کردار سے لہرایا ہے حضرت خاجہ مہمتین چشتی اجمینی رحمت اللہ علیہ جن کے ذریعہ اللہ رب العزت میں اس ملک میں ہدایت کی خداوں کو عام کیا شریعت کی ہواوں کو عام کیا وہ کیا تھے وہ اس ملک میں تشریف لائے وہ اجمیر سے دہلی اور دہلی سے اجمیر تشریف لے جایا کرتے تھے ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی ان کے پاس کوئی لوبی نہیں تھی ان کے پاس کوئی ہٹو بچوں کی آواز نہیں تھی سیدھے سادھے ایسان تھے وہ تو درمیش اجمیر تھے وہ ایک وصیر اجمیر تھے لیکن دہلی سے اجمیر اور اجمیر سے دہلی جاتے تھے ایک انگریز پروفیسر نے جو علی گڑھ میں پروفیسر تھا اس نے دلائف آف محمد میں لکھا ہے کہ تنہا خاجہ موئین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نبی لاکھ آدموں نے اسلام قبول کیا تھا کیوں؟ لوگ ان کے کردار کو دیکھتے تھے ان کے چہرے مہرے کو دیکھتے تھے ان کے اخلاف کو دیکھتے تھے ان کے کریکٹر کو دیکھتے تھے ان کے بیوہار کو دیکھتے تھے ان کے بات کرنے کے طور پریقوں کو دیکھتے تھے اور لوگ غلام میں داتل ہو جائے کرتے تھے لوگ شریعت کے غلام بن جائے کرتے تھے اب ہماری سب سے بڑی جو اس وقت کی سمسیہ ہے وہ سمسیہ یہ نہیں ہے کہ موڈی حکومت راجیہ صدھا میں بل پاس کرانے کے لیے پرطول نہیں ہے یہ ہماری سمسیہ نہیں ہے ہماری سمسیہ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی عدالت عالیہ ہمارے خلاف ایکشن لینا چاہتی ہے ہماری سب سے بڑی سرسیہ ہماری سب سے بڑی پروبلن یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو اپنی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے ہمارے نوجوان کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں انہیں اگر طلاق دینی ہوتی ہے تو ان کے ہاں شروعات بھی تین طلاق سے ہوتی ہے یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں تو یاد یاد دیں جب ہم خود شریعت کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم حکومتوں سے یہ امید رکھیں ان عدالتوں سے حکومت سے یہ امید رکھیں ان سیکلر پارٹنوں سے یہ امید رکھیں نہیں میرے دوستوار بھدرگو شریعت کی حفاظت کے لیے خود ہمیں آگے آنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو سوارنا ہوگا ہمارے نوجوانوں کو اپنا کردار آدھا کرنا ہوگا شریعت کا تعلق یاد رکھئے شریعت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے شریعت کا تعلق ہمارے ہر عمل سے ہے ہمارے لباس سے ہے ہمارے چہرے مولے سے ہے ہمارے چلنے پھینے سے ہے ہماری تحویب سے ہے ہمارے کلچر سے ہے ہمارے رہن سہن سے ہے ہماری معاشرہ سے ہے اور یاد رکھئے خاص کر نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کب کب اٹھایا جائے گا آپ لوگ کی نیند تو نہیں آرہی ہے زیادہ پندرہ سے بیس نٹ بات ہوگی مرنے کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے نوجوانوں کے لئے کتنا خطرناک سینل ہے یہ معلوم آپ کو مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو اپنی خید منانی چاہیے جنہیں فلموں میں کام کرنے والے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کا مذاب بنا رکھا اب دیکھئے کونسا ایسا خلاف شریعت کام ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے غیبت ہم کرتے ہیں چگلی ہم کھاتے ہیں ایک دوسرے سے جلن ہمارے اندر ہے زمین جائدات کے مقدمے مدھونی کوٹ اور کچھہری تک ہم لڑنے کے لئے جاتے ہیں بے حیائی ہمارے یہاں بے شرمی ہمارے یہاں زنا شراب نوشی فتاری سکتے بازی جوا یہ ساری برائی ہیں یہ سارے پا اور یہ سارے قرائی ہمارے اندر پایا جاتا ہیں پھر ہم کیسے شریعت کے تحقیص کی بات کرتے ہیں اس لئے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ست سے پہلے اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائیں ہمارا چہرہ شریعت کے مطابق ہو ہمارا کام شریعت کے مطابق ہو ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو یاد رکھئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے نوجوان نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں بہتے جا رہے ہیں میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ آپ دیکھ لیں رات و رات مالدار بننے کا شوق جوئے میں سکتے بازی میں تگڑن بازی میں اور یہ لوٹری میں نہ جانے کیسے کیسے بلاہوں میں مبتلا رہتے ہیں یہ سب ہمارے لئے انتہائی مکشان دیکھتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑھوں کا کیا حال ہے دیکھ لیں یاد رکھئے شریعت اور عمل کے لیے ایک چیز بہت بنیادی چیز کبھی ہم نے غور بھی کیا بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے کوئی حرج نہیں لیکن یہی اگر آج دین جلسے کے علاوہ اگر کوئی مشاعرہ ہوتا اور یہاں صرف مضمن حیات جیسے شائع بھی نہیں بلکہ تو شائعرات بھی ہوتی ان کے جلوے بھی ہوتے تو یہ میدان حالی ہو جاتا سب لوگ رہتے یا نہیں رہتے تو والیوں کے اگر مجلس ہوتی تو لوگ یہاں ڈھکے رہتے یا نہیں رہتے تو کبھی ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ کیوں دینی چیزوں کی طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی فجر کے وقت میں آزان ہوتی ہے ہمارے کانوں میں آزان کیا آواز جاتا ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے فرض ہے اس کے بابا جو اٹھنے کا حوصلہ نہیں ہو کیوں ایسا ہوتا ہے عمل کا جوہبہ ہمارا کیوں کمزور ہے ہم شریعت پر کیوں عمل نہیں کرتا تھے ہمارے گھر میں شادی ہونے والے والے ہیں ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنے ہمیں معلوم ہیں کہ جہیز لینا شریعت کے خلاف ہمیں معلوم ہیں کہ شادی کے دن یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں اور یہ جو بیجے بجائے جا رہے ہیں اور یہ جو لڑکیاں نئے نئے تپڑے پہن پہ اندر آ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں اور یہ جو ویڈیو گراپی ہو رہی ہے یہ سب حرام اور ناجائز ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں دھڑلنے سے کرتے ہیں ہم انہیں گناہ تک نہیں سمجھتے ایسا کیوں ہے شریعت پر عمل کا درپہ ہمارا کیوں کمزور ہے پرانے کریم نے اس کی ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا میں وہ وجہ بتا کے اپنی باپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا پرانے کریم نے یہ کہا ہے یا ایوہ الرسل کنو من الطیبات وعملوا صالح اے پیغمبرو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل مطلب کیا مفسرین یہ فرماتی ہے اس آیت میں اس بات ایت طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل کی توفیر اور نیک عمل پر آمادگی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے پیٹ میں جانے والی فیضہ حلال حلال مقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے تو نیکیوں کی توفیر ہوتی ہے ورنہ پیسے اڑائے گا وہ گناہوں میں اسے مزہ آئے گا اور نیکی میں اس کی طبیعت گھورائے گا اسے نیند آئے گی وہ یہاں سرد کے بھاگنا چاہے گا اس لئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والی بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے یہ حلال اور پاکیزہ ہے ٹھیک ہے یہ جیت جو ہے ہمارے پاس یہ تو پھرکھوں کے زمانے سے پانچ پشت پہلے سے ہمارے پاس ہے اور ہم اس میں پیسہ خلص کرتے ہیں ہم اس میں کھاٹ ڈالتے ہیں کچھ کرتے ہیں اس لئے اس سے جو گہوں جو اگرہا ہے اور جو دوسری پیداوار ہو رہی ہے اس کے حلال ہونے میں کوئی شبا نہیں ہونا چاہیے کوئی شبا نہیں ہونا چاہیے لیکن تھوڑا شبا ہو جائے شبا کہاں ہوتا ہے شبا یہاں ہوتا ہے کہ یہ کھیت ٹھیک ہے یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس سارے کاغذات یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ جس وقت ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا اس وقت ہمارے اببا جان نے اور ہمارے چچاؤں نے مل کر پوری زمین اور جائدہ بکان مکان کیش بینک بیلنس سب کو بھائیوں میں ہی تقسیم کر لیا تھا ان کو یہ حق کس نے دیا دیا تھا انہوں نے اپنی بہنوں کو ہماری پھوپیوں کو ان کا حق نہیں دیا تھا اور اس طرح اس کھیت میں جس میں ہماری پھوپیوں کا حق ہے ہماری پھوپیوں کے بچوں کا حق ہے ہم ناحق کریتے سے اس کھیت کی پیداوار سے اپنا پیٹ پالو ہے اپنے بچوں کے پیٹرے یہ ناجائز قضاء انڈے لیے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال روزی سے ہماری پروری شہر رہی ہیں نہیں میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے یہ جو بھوپیوں کا حق ہے یہ بہنوں کا جو حق ہے یہ حق لازم ہے یہ بہنوں کو اور بھوپیوں کو یہ حق کسی عدالت نے نہیں دیا گورنمنٹ نے نہیں دیا پارلمنٹ کے کسی ایک نے نہیں دیا اور دنیا کے کسی سماج نے نہیں دیا ہے بلکہ انہیں یہ حق اللہ رب العزت نے دیا ہے قرآن مقدس نے دیا ہے شریعت مطحرہ نے دیا ہے اس لیے ہم اور آپ مل کر گاؤ کے سارے پنچائن کے لوگ سرپنچ اور مکیاں مل کر بھی خاندان کے سارے لوگ مل کر بھی اور پورے علاقے کے جب ان لوگ مل کر بھی ان عوضوں کو ان کے واجبی حق سے محروم نہیں کر سکتے اور آپ یہ نہ سنجھیں کہ بھوپیاں تو بڑا پیار کرتی ہیں پہنے تو بڑی محبت کی بات بولتی ہیں یاد رکھئے ایامت کے دل جب دوسری زندگی شروع ہوگی یہی پہنے یہی بھوپیاں جو آج محبت کے دعوے کرتی ہیں یہ ہمارے سلاس اللہ ہماری عدالت نے مقدمہ دائے کرے گی اپنا حق لینے کے لیے سب سے پہلے یہ کھڑی ہو جائے گی وہ دن تو وہ دن ہوگا کہ بہنوں اور بھوپیوں کو چھوڑ دیں گی اس دن تو بی بھی بھی یہ چاہیں گی کہ کسی طرح میرا شوہر چاہے جہنم میں کسی طرح میری رکھن بچ جائے اور میں آپ سے بچ جاؤں اس سخت دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں اپنی بھوپیوں کا حق قدر کیوں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام آنما جائے جلوما جانے دے رہے ہو ہم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں اور یاد رکھیں بڑھاتے کی عمر کو ہم پہنچ گئے ہماری داڑھی کے بال سپید ہو گئے ہمارے پیر قبروں میں پہنچ چکے ہم آج ہے کر نہیں رہے گے لیکن ہم نے اپنی بھوپیوں کا جو مک مارا ہے ہم تو مر جائیں گے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور قبر میں ہمارے اوپر سخت عذاب بسمت کر دیا جائے گا اس لیے ہم کیوں ایسی ہم آزاں بیٹھتے ہیں اور ہم ان کا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں سماج میں ہر ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس لیے کا نام تو شریعت ہے یاد رکھیں شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے زکاة اور حج کا نام نہیں ہے شریعت زندگی کے ہر ہر عمل میں ہے اس لیے ہمارے پاس جو بچے چھوٹے چھوٹے پڑھنے آتے ہیں مدرسوں میں ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ پیارے بچوں یاد رکھو تمہارے گھر کے سامنے سے جو سڑک گزرتی ہے اگر تم اس سڑک کو صاف نہیں رکھتے اپنے گھر کا پانی اس سڑک پہ بہا دیتے ہو کورا کرکت ڈالتے ہو وہاں ایٹ پتھر ڈالتے ہو وہاں کانٹے ڈالتے ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وارڈ ممبر تمہارا کچھ نے بگاڑ سکے دعاوں کا مکیا تمہیں کچھ نہ کہہ سکے لیکن یاد رکھو جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس شریعت کو تم مانتے ہو اس کے اعتبار سے تم نے یہ جرم دیا ہے پاپ دیا ہے پر کل قیامت کے لئے تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا المسلمون منسلم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان تو وہ ہے جس کی زمان سے آج سے ایک ایک عمل سے دوسرے لوگ محفوظ رہے اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے عامدنی کے ذرائع کر دے اور کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ کھیت بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھار گورنمنٹ کی طرح سے سب سے بھی آتے ہیں ایک تو یہ کہ سیلاب آیا اور گورنمنٹ نے سب لوگوں کو چھے چھے لات روپے کا چھیک دے دیا کوئی حرج نہیں ہے آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں فائدہ اٹھا ہوتا ہے شریعت اجازت دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی خات کے نام پہ سب سے بھی آتے ہیں بیچ کے نام پہ سب سے بھی آتے ہیں اور گورنمنٹ کسانوں کو لون دیتے ہیں اس لون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹریسٹ صرف دو پرسنٹ دینا ہے اور ایسے لون بھی آتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو صرف پانچ پرسنٹ دینا ہے ہم لوگ کیا ہے ہم لوگ پش ہو جاتے ہیں گاؤں کے مٹھیا اور وارڈ میمبر کے سگنیچر لیتے ہیں اور بھاکتے ہوئے بینک منیجر کے پاس جا کے لائن لائن دیتے ہیں یاد رکھئے ہم اس کو حکومت کی کرپہ سمجھتے ہیں اور اس کی مہربانی سمجھتے ہیں یاد رکھئے سب سیڈی کے نام پہ جو ہم بینک سے لون لیتے ہیں اگر اس میں ایک پرسنٹ بھی سود ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے اسی طرح ہم جو انشورنس کی پولیسیاں کرواتے ہیں یہ لائف بھیما کرواتے ہیں چاہے وہ ڈاکھ آنے میں کرائیں یا بینکوں میں کرائیں بینک سے جو ہم لون لیتے ہیں یا فکس ڈیپوزک کرواتے ہیں یہ سب ناجائز ہیں حرام ہے شریعت کے خلاف بغاوت ہے قرآن کریم نے کہا ہے احل اللہ البعید وحرم البعا اللہ نے بیزنس کو کھیپ کھلیان کو کام کو حلال قرار دیا ہے اللہ نے سود اور انترشت کی کسی بھی شکل کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا ہے لیکن ہم سر سے پہل تک سود میں منبس ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی نہیں اللہ کی لانت آتی ہے اور آ رہی ہے حدیث پاک میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے دیکھئے اس مسئلے میں آج سے بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں اور یہ گھر گھر سود کی وبا عام ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح سرگ لیجئے بالکل حرام اور ناجائز ہے اور اب یہ ظالم اور اسلام دشمن کمپنیاں کیا کر رہی ہیں یہ ہماری ماں اور بہنوں کو سودی قرضیں دے رہی ہیں کہ مہیلاؤں کے وقاف کے لیے ان کو پاپڑ بنانے کے لیے ان کو تیل بنانے کے لیے بیس بیس ہزار روپے کا لوج دیا جا رہا ہے اور ان کو بہت کم انٹرش دیا جائے گا اور ہم بھی ہمارے مرد اتنے بے غیرت ہو گئے وہ اپنی بھیگیوں کے نام پہ قرض اٹھاتے ہیں اور اس طرح یہ سودی قرض اور یہ حرام نوم ہمارے بے دروت تک پہنچ رہا ہے ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے ہمارے بچے اپنے پیگ میں یہ آگ کے انگرارے دون رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہوں گے کل ہم بڑے ہوگے ہم تو دیکھیں یہ بچے ہمیں آگ دکھلائیں گے یہ بچے ہمیں گھلے دیں گے یہ بچے اپنی بیوی کے حلام بن جائیں گے ماباد کی سیوہ بالکل نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم نے ان کی پرورش حرام مال تک کی ہے اس کا کچھ تو اثر ظاہر ہوگا اس لیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس طرح کے صرف پرگراموں سے کام نہیں ہوگا ان کے پاس کرنے کا پرگرام ہونا چاہیے ان کو ایک مشہد بنانا پڑے گا کہ ہم اپنے محلے میں ایک کمیٹی بنائیں گے ہمارے یہاں جو شادیاں ہوں گی جہاں دیزے بجے گا جہاں گانے بجیں گے جہاں ڈانس ہوگا اور جہاں اس طرح اسلام کا مذہب بڑایا جائے گا ان شادیوں میں ہم پہلے ان کو سمجھائیں گے ورنہ ان شادیوں سے ہم اپنے آپ کو الگ کر کے رکھیں گے ایسا ہی ہمارے نوجوانوں کی ٹیم ہوگی جو ان چیزوں پر نظر رکھے گی کہ ہمارے نوجوان سودی قرضوں میں تو نہیں جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ سودی کمپنیاں اور یہ فائننشل کمپنیاں آ کر ہماری ماں اور بہنوں کو سودی قرضیں دے رہی ہیں کہ نوجوانوں کو نگاہ رکھوں چاہیے تاکہ ہمیں اپنے سماج کو بچا جا سکے حدیث پاک میں ہیں یاد رکھئے اللہ کی لانت ہوتی ہے شخص پر سود لینے والے پر سود دینے والے پر اور سود لینے اور دینے والے پر پیچ میں ایجنٹ کے طور پر جو آدمی کام کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے جو گوہ روٹا ہے جو سود کے فارم پر سگنیٹر کرتا ہے ان سب سے اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کا غلب نازم ہوتا ہے لیکن ہم ایسی حرام شدہ سے اپنے بیت کو پال رہے ہیں اور ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اس لیے اگر ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے شریعت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے تو پہلے ہم اپنے بیت میں چانے والے لقمے کی فکر کریں کہ یہ حلال طریقے سے ہو ہم یہ آہد کریں کہ ہم آئندہ سودی رقم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے بھئی آہد کرتے ہیں بھئی آہد کرتے ہیں سب لوگ بہت مشکل ہے نوجوانوں کے لیے نوجوانوں نے مجانے کیسے کیسے انشورنس کروا رکھیں گھر میں ماں باپ پریشان ہیں ان کو پیسے نہیں بھیجیں گے لیکن وہ انشورنس کا جو ایجنٹ ہے اس کے کھاتے میں ضرور قطم آ جائے گا یہ سب کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے پانچ لاکھ کا انشورنس کروا رکھا ہے پانچ لاکھ جو آپ نے جمع کیا ہے وہ آپ کا ریال پیسہ آپ لے لیے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی لیکن اس پر جو سود مل رہا ہے آپ کو دوسرے پانچ لاکھ مل رہے ہیں وہ آپ کے لئے حرام ہیں ناجائز ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو صدقہ کرو اور اس میں اگر کوئی سواب کی نیت کرے گا تب بھی گنہ گاب ہوگا اس کو صدقہ کرنا ہے لیکن سواب کی نیت نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ حرام مال ہے وہ گندہ مال ہے اس لئے ہمارے نوجوانوں کو بھی بوسنے سے کام لینا پڑے گا ہماری ماں اور بہنوں کو بھی آہت کرنا پڑے گا کہ چاہے گھر میں فاقہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنا زیور لے کر سہاوکار کے پاس اور بازار میں اس بنیے کے پاس جا کر ہم اس کو ادھار نہیں دیں گے اور اس سے کچھ پیسے قرض لے کر نہیں آئیں گے یہ سودی قرض حرام اور ناجائز ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیداری لانے کی ضرورت ہے بہرحال اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ شریعت ہم اپنے اوپر نافذ کریں پھر دیکھیں ہم طرف خیری خیرے میں آخری بات اپنی نازید بچوں کے بارے میں بتا کے اپنی جگہ لنوں گا ماشاءاللہ کیونکہ ظاہر کے آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ اس لیے بھی تو منابط کیا گیا ہے تاکہ یہ جو بچے جن کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے انہیں مبارک بات پیش کی جائیں اس لیے ایک دو باتیں ان کے سلسلے میں بھی کہہ دینا ضروری ہے میں ان طلبہ کو جنہوں نے قرآن قریب کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو آپ نے سن رکھتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کتنا مہمہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے ایک نہ ایک دل مرنا ہے ہے یقین آگے بیٹھنے والوں کو بھی یقین ہے اور جو پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہیں انہیں بھی یقین ہیں جو بالکل دائیں طرف اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کوئی شو ہو رہا ہو دینی مجلس میں ہمیشہ آگے بیٹھنا چاہیے محتاج بنا کے بیٹھنا چاہیے انہیں بھی یقین ہیں کہ ایک لیکن مرنا ہے اس لئے کہ مرنے کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اور بھائی سب کوئی اس بات کے یقین ہے نا جو سو رہے ہونے بھی یقین ہیں جو جاگ رہے ہونے بھی یقین ہیں لیکن یاد رکھئے اس سے پرہ کر ہمارا ایمان عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ارے ہے نہیں ہمارا عقیدہ اگر یہ عقیدہ نہ رہے تو آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا یاد رکھئے جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کے سربار میں ہم پیش کیے جائیں وہاں اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے شرابی بھی ہوں گے مسلم بھی ہوں گے کافی بھی ہوں گے وہ فیصلے کا دی ہوگا لوگوں کے ہاتھ میں ان کے نام عامال یہ چانے کا دی ہوگا اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے اللہ شلال کے عالم میں ہوں گے اللہ فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے حکموں کو مانتے تھے یہ نماز پڑھتے تھے یہ روزے رکھتے تھے یہ پڑوسیوں کو ستھاتے نہیں تھے یہ کسی سے فرض لیتے تھے تو واپس کر دیا کرتے تھے ان کے لیے جنت کا فیصلہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہماری ریٹ کو چیلنج کیا تھا یہ سود لیتے تھے سود دیتے تھے یہ گاؤں کے دبل قسم کے لوگ تھے کمزوروں کی گردن دبایا کرتے تھے آر کاستے کاستے دوسرے کی زمین کو اپنی کھیتیں شامل کر لیا کرتے تھے قرض لے کر واپس نہیں کرتے تھے یہ اپنی دھوپیوں اور بہنوں کو بیراس میں سے ان کا حق نہیں دیا کرتے تھے یہ کافروں کی طرح بال رکھتے تھے ان کی طرح ان کے چہرے مورے تھے یہ دبن تھے یہ ظالم تھے یہ نیائے کرتے تھے یہ شرابی تھے یہ تاریخ کی پیتے تھے یہ جوا کے پیتے تھے یہ سکٹے بازی کرتے تھے یہ ہمارے باغعہ اور دشمن تھے ان کے لیے جہنڈر کا پیس ہے ہو گئے ہیں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہو گئے ہیں ہے کسی کی حمد اللہ کی اس فیصلے کے بارے میں اپنی زبان کھول سکے تو ہے کسی کی حمد کسی کے اندر یہ تاریخ نہیں حالانکہ وہاں گاؤں کے پردھال اور مخیاجی بھی ہوں گے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہوں گے عرب پتی اور کھرب پتی مالدار لوگ ہوں گے بڑے بڑے گزراء ہوں گے منشٹرس ہوں گے سورسز والے ہوں گے تعلقات والے ہوں گے لیکن کسی کے حمد نہیں اللہ نے اس فیصلے کے بارے میں اپنی زبان کھول سکے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو گیا سب سے کپ کپی تاری ہوتی سب سے حواستہ ہو رہے ہوں گے لیکن قربان جائے گے ان عزیز حفاظ کی عظمت پر بہت ممکن ہے کہ ایسی کم بھی سیچویشن میں اور ایسی نازم صورتحال میں جب کسی کی حمد نہیں ہو رہی ہوگی پیروں میں کپ کپی ہوگی بہت ممکن ہے کہ ایسی خطرنات حالت میں بھی ہمارے ان عزیز حفاظ میں سے ان عزیز بچوں میں سے ایک بچہ آگے بڑھے گا اللہ کے قریب جائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ خدایہ تیرے پیارے پیغمبر نے خبر دی تھی اور جو خبر دی تھی وہ سو فیصد صحیح تھی ہمیں بتلایا گیا تھا کہ جو بچہ اپنے سینے میں تیری پاک کتاب کو محفوظ کر کے لے آئے گا خاندان کے دس آدمیوں کے بارے میں تُو اس کی سفارش کو قبول کرے گا اللہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ ہمارا وعدہ ہے اس کے بعد ممکن ہے کہ یہی بچہ اللہ سے کہے گا خدایہ یہ آپ نے جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے میرے خدا مرحبا چاہدر نبی کی مخملی جزاں مرحبا چاہدر نبی کی مخملی جزاں ہے کہ جہ رجے سے رگل پر رکھا ہوا قرآن ہے جہ رجے سے رگل پر رکھا ہوا قرآن ہے مرحبا پر آئے میرے بوریے سپرے سونے والا ہر عشقہ میں جمعہ میں ہے آئیے ناتے پاکی چند اشار جندی جندی میں بطور خاص ملائزہ فرمائیں ہو عربیاں جمع ہر جگہ آگاں پہے گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عربیاں جمع ہر جگہ آگاں پہے گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عربیاں جمع ہر جگہ آگاں پہے گونجتا ہے ترانہ نبی کا ہو عربیاں جمع ہر جگہ آگاں پہے گونجتا ہے ترانہ نبی کا گونجتا ہے ہر جگہ آگاہ ہر جگہ آگاہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا کہ جو کی روتی کے تھے چندے تکرے اور توٹی چتائی پہ بیتھے جو کی روتی کے تھے چندے تکرے اور توٹی چتائی پہ بیتھے جو کی روتی کے تھے چندے تکرے اور توٹی چتائی پہ بیتھے اور توٹی چتائی پہ بیتھے ایسی مسند تھی میرے نبی کے ایسی مسند تھی میرے نبی کے ایسا کانا تھا میرے نبی کا ایسی مسند تھی میرے نبی کے ایسا کانا تھا میرے نبی کا یہ بھی شم لگر ہے کہ یاد ہے وہ موسلے پہ جا کے یاد ہے وہ موسلے پہ جا کے اور دعاؤں میں آنسوں بازا کے دعاوں میں اعصابا ہاں گئی اپنی امت کو اپنی خود آتے اپنی امت کو اپنی خود آتے اس طرح پخش وانا نبی کا اپنی امت کو اپنی خود آتے اس طرح پخش وانا نبی کا اور اپنی شیر لحظہ فرمائے کہ ساتھ چھوڑانا ہجرت کی شب بھی اپنے ہمرا لے کر چلے وہ ساتھ چھوڑانا ہجرت کی شب بھی اپنے ہمرا لے کر چلے وہ ساتھ چھوڑانا ہجرت کی شب بھی اپنے ہمرا لے کر چلے وہ ساتھ چھوڑانا ہجرت کی شب بھی اپنے ہمرا لے کر چلے وہ اللہ اللہاں سے دیکھ سے تھا کس طرح دو سے تعنا نبی کا اللہ اللہاں سے دیکھ سے تھا کس طرح دو سے تعنا نبی کا کل بھی کھا گے زمانا نبی کا آج بھی ہے زمانا نبی کا تمام کومیٹی کے نوجوانوں سے گدارش کریں گے کہ وہ ضرور تشریف لائے تاکہ دعا میں شرکت کر سکے آئیے ایک کلام کے لئے میں جناب قریب مظلمی الحیات صاحب سے گدارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور وہ بھی نواز ہے ان کے بعد انشاءاللہ حضرت کی دعا ہوگی دعا میں شرکت کر کے جائے اتنی دیر تک اگر بیٹے ہیں اس وقت اگر آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو شاید میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نقصان میں ہیں کومیٹی کے نوجوانوں سے گدارش ہے کہ وہ ضرور تشریف لائے ایک مطلع اور ایک شہر حاضر کرتا ہوں اس کے بعد ایک کلام دستی فرمائش کومیٹی کے جانب سے بھی اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں چار مطلع پرتا ہوں مرتبہ درود پاک پرنے اللہم صلی اللہ محمد نمی 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 وعلا علیہ وسلم مطلع پرتا ہوں ملحظہ فرمالے کہ آنکھ روش میں کہ آنکھ روش میں ظلم مہتر اور چہرہ نورانی ہے ملحظہ فرمالے ملحظہ فرمالے ملحظہ فرمالے ملحظہ فرمالے اور یہ بھی شہر چہرہ پر ملحظہ فرمالے 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 مولا 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 ایک شیر بہت ہی تیارا شیر جو شیر مجھے بھی بہت عزیز ہے وہ شیر ہاتھ کرتا ہوں بطور خاص ملاجدہ فرمالے کہ مولا 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 کہ خشر میں اپنا کہنے کے بولا مولا 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 اور یہ بھی شیر بطور خاص حاضر گھرکا ہوں بہت بھی پیانا شیر بطور خاص ملعیدہ فرمالے کہ مولا 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 کہ یا وہ اشرف بنا یا وہ اشرف کہ یا وہ اشرف بنا 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 مولا 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 کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جو ان سے ہوتی ہے لب کی عطا عمر بر مولا 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 کہ ان کے سر سے دوپہ دہا ہی نہیں ان کے سر سے دوپہ دہا ہی نہیں ان کے سر سے دوپہ دہا ہی نہیں فاطمہ عمر بر مولا 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 اور یہ بھی شیر بطور خاص ملازہ فرمالے کہ بغز شاہ امم جن کے سینوں میں ہے بغز شاہ امم جن کے سینوں میں ہے بغز شاہ امم جن کے سینوں میں ہے اس کو ملتی رہے کی سزا انہیں پر مولا 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 اور متخاذ trouve فرمالے پارنبہ حاضر کا تغیر سپری مولا کار کہ امم جن کے سینوں میں ہے کہ مولا 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 یہ تمنا ملائے خواہ عشق دل کی گیا میں رہوں ان کے طرح سے پرام برمولا مولا 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 że لیکن بَّبِ قتر ب releasing بلا دعا کا وقت ہے دعا کی معنی ہے فکاتنا دعا کی معنی ہے فکاتنا ایک ہے دعا مانگنا ایک ہے دعا پہنا ایک ہے اللہ کو فکاتنا اس وقت ہم سے پہلے بلدوں نے کہا ہے کہ رات کا آخری حصہ ہے اللہ پاک کو ایک قبول فرماتے ہیں ایک بات پر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا مصیبت میں پریشانی میں اور ناموافق حالات میں آپ کی دعا اللہ پاک قبول کر لیں تو یاد رکھیے کہ جب آپ کو خوشحالی ہو فراغت ہو آفیت ہو آہت ہو تو راہت کے زمانے میں اگر آپ دعا کریں گے تو پریشانیوں میں اللہ رسول اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کر لیں ورنہ انسان کی فطرت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو دعا کرتا ہے ویدہ مصحو الشر و فضو دعا ہی ناری ربی ربی دعا کرتا ہے پس دوستو بزرگو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبت میں ہماری دعا قبول ہو تو آرام تھا زمانہ اور ہر طرح کی راہت کے زمانے میں اللہ کو خوب یاد کیجئے مانگا کیجئے تو انشاءاللہ مصیبتوں میں بھی اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے راہكم مشکلات اتجاد بسم اللہ اللہ حبی سلاما محمد صلیلہ اللہ لا اِلہ الا اِلہ والحجی والحجی والحد اله لا امیلا هاکی لا اِلہ الا اُلہ الا اُلرحمن بسم اللہ لا اِلہ الا اِلہ وعنی تبکلت ورقو اللہ شبات انا زیل بجوہ لیل حجی لا اِلہ الا اِلہ اِلہ اَنتَ سُبْحانك اجیم كنت من الزوانات رب ان میں مستنی ازتر روان تاتر رات یا ذا الجلال والذکار یا ارحمان راتبین یا کاشف المطروبین یا امان القائطین یا حیات المستخیصین اللہ لا اللہ 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 والحجم قجوم الہكم الہم واحد لا الہ اللہ والرحمن الرحیم لا الہ اللہ سبحانکہ انجیں گئے من الظالمين اللہم سلی علی محمدین كلما تكره الظاکرون وكلما اطفنا ذكره الظاکرون اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد سلاسا تنجینا بها من جمیل احوال والنافات وتفضيلنا بها جمیل حاجات وتتحرنا بها من جمیل السیئات ترفعنا بها انتقال الزرجات وتبلغنا بها انتقال الغیات من جمیل حیرات في الحياة الفاتحات ربنا آتنا في الدنيا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وفین حضاب النار فاتر السماوات والرخن تبانی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم والحبنی بسطالحین ربنا توفنا مسلمین والحقنا بسطالحین غیر خضائع والا مفتونین اے اللہ مولا کریم آپ نے پیدا کیا بے شمار نعمتوں سے نبادا اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو کھاتے رہے پر آپ کی حکموں کو توڑتے رہے مولا کریم ہمارے تمام چھوٹے بڑے بناوں کو معاف فرماتی ہے اے اللہ کا نام کفار و بفور ہے ستار ووحاب ہے اے اللہ ہمارے تمام آئی بہنوں کی بناویں کو معاف فرماتی ہے خداوں کو معاف فرماتی ہے اے اللہ ہم سب چیصلاب فرماتی ہے اے اللہ اس قرآن مجدین کی باتیں کہی گئیں اے اللہ freestyle قرآن کریم اس کو پبول فرماتی ہے اے اللہ کی محفت حطا فرمائی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت حطا فرماتی ہے جن کاموں سے اپراتی اندھی توفیق اتا فرمادت ہے جن کاموں سے ناراض ہے اللہ حفاظت فرمادت ہے اے اللہ مولا کریم ہم سبوں کو بھی مرضیات کی توفیق اتا فرمانت ہے تمام مقواحش سے کرات سے محرمات سے اے اللہ ہم سب کی شفاہت فرمادت ہے اے اللہ تمام بیماروں کو صحیح کو شفاہ اتا فرمادت ہے اے اللہ مدرسہ بخوریہ کو اے اللہ حطرہ کی شفاظت عطا فرمائیں پڑھنے والے بچوں کو علم نافی عطا فرمائیں پڑھانے والے حساسہ اور اے اللہ تمام مفلسین کی قبول فرمائیں اے اللہ مولا کریم ہم سروں کو اپنے زیاد کی توفیق عطا فرمائیں تمام بیماروں کو صحت و شفاہ عطا فرمائیں تمام لوگوں کی اولاد پہلے ہم کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اے اللہ جو دنیا سے جاتی ہے ان سب کی مقفرت کرتا ہے اے اللہ اے مولا کریم ہم حطرہ کے شفاغ میں ہر درمی میں سیدھ میں محترہ ہیں مولا کریم آپ کو ٹوٹی ہوئی حقیوں کو جھوڑنے والے ہیں اے اللہ ہم سبوں کے دلوں کو جھوڑ دیں ہر طرح کے نفاق سے شفاغ سے اللہ کی حفاظت کرنا دیں اے اللہ پران پاک کو ہمارے آپ کو کا نور بنا دیجئے دل کا سرور بنا دیجئے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ پران کو اور رمضان کو ہم سب لوگ کے لئے سفادشی بنا دیجئے مولا کریم اس پورے اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ نہیں آئے ان کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں مولا آپ کی حاجت رواح ہے مشکل مشاہ ہے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے جو لوگ یہاں سے آئے ہیں اے اللہ ان کے مقام سب آفیت کے ساتھ کرچائے دیجئے اے اللہ جن گھروں میں رشتے درکار ہیں اے اللہ ان کے بہتر رشتے داہر فرما دیجئے اے اللہ اللہ مشایق ان کی زندگیوں میں برکت ادافت تمام مداری سے اقلامی ہیں مقاتبِ قرآنی ہیں اے اللہ تمام دینی تنظیموں کو اللہ حضرت اس کی حفاظت فرما دیجئے مولا کریم ہم سب لوگوں کے دعاوں کو اپنے اسمائے حسنہ کی برکت سے اسم آزم کی برکت سے مولا ان ناموں کی برکت سے جن ناموں کے ذریعے آپ نے خجاج کی موتمرین کی دعائیں قبول فرمائیں اے اللہ اسمائے میں تمام بھائی پہنوں کی دعاوں کو قبول فرما دیجئے اے اللہ آپ کی قبول کرنے والے ہیں آپ کی سننے والے ہیں اللہ مینہ نصر و قطیر مصالک حقوق و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوض بکا من شرق مستعاد منہ حقوق و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انتا المستعاد و علیکل بلہ و لا حول ولا اقوت الا باللہ اللہ علیہ وسلم سبحان رب کی رب کی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب کی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم والحمد للہ و رب العالمین بائی رب اور ہمارے جتنے بھی مہمانیں خصوصی یہاں تشریف لائے سردومین امیرزاپور چاندٹولا کے جانب سے امیرزاپور چاندٹولا کے جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے